ڈنکی کے ہندی شوز کے ڈے ٹو کو کتنے شوز ایلوٹ ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ سالار کے ہندی میں ڈے ون کے لئے کتنے شوز ایلوٹ ہو چکے ہیں دیکھو میں چار بجے سے ویٹ کر رہا ہوں چار بجے تک ہی ڈنکی کی ڈے ٹو کی ایڈوانس بکنگ ریپورٹ آئی ہے ابھی ساڑھے ساتھ بج رہے ہیں چار بجے کے بعد ڈیٹا اپ ڈیٹ ہی نہیں ہوا تو میں نے کہا بھائی فائنلی ویڈیو بنا دیتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو میں ڈنکی کی ڈے ٹو کی چار بجے تک کی جو ایڈوانس بکنگ کی ریپورٹ آئی ہے وہ بھی دینے والا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو جو دونوں موویز کو ڈنکی کا ڈے ٹو اور سالار کا ڈے ون کتنی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے اور خاص کر ہندی سے کیا حال ہے سالار کا وہ بتانے والا ہوں تو بھائی سب ڈنکی کی ڈے ٹو کے لیے ابھی جو ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے سکس پوائنٹ تھری نائن کروڑ جانے کی چھے کروڑ اور چالیس لاکھ روپے کی ہو چکی ہے اور اس کو ڈے ٹو کے لیے شوز ملے ہیں بھائی ایٹ ون نائن تھری مطلب ایٹ تھاؤزن ون ہنڈرن نائنٹی تھری اور ڈے ون کے اوپر اس کے پاس شوز تھے پندرہ ہزار لگ بھگ آ دے ہیں ابھی تک اب شاکنگ نیوز تو سالار کو لے کر آ رہی ہے بھائی سب سالار کی میکرز نے شیئر کیا ہے کہ انہوں نے تیس لاکھ پلس تیس لاکھ پلس ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر دی ہے ویڈاؤٹ نیشنل چینز یہ بہت بڑا نمبر ہے بھائی بہت بڑا مطلب شاکنگ ہے شاکنگ ماننا پڑے گا بھائی ساب ویڈاؤٹ نیشنل چینز ٹکٹ سولڈ آؤٹ کر دی ہے انہوں نے تیس لاکھ اور آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ان کی جو بھی اوفیشل ایڈوانز بوکنگ دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہے 38.70 کروڑ مطلب almost 39 کروڑ ہو چکی ہے اور ان کے پاس اب ہندی کے شو بھی بہت زبردست ہیں بہت زبردست شوکیسنگ ہے چار کروڑ کی تو ہندی ہندی میں ایڈوانز اٹھا چکا اور ان کے پاس شوز ہیں 5710 ماننا پڑے گا یہ فلم کو انہوں نے بہت اچھی شوکیسنگ کیا اور یہ شوز مجھے لگ رہا ہے چھ ساڑھے چھے ہزار ہندی میں جانے والے ہیں کیسے بھی کر کے اور سب سے بڑی بات اگر یہ فلم نکل جاتی ہے اچھی تو اس کو ٹھیک ٹھاک شوز ملیں گے دیکھو میں نے کل بھی بولا تھا شوز میٹر کرتے ہیں پر اتنا میٹر نہیں کرتے میٹر کرتا ہے فلم کا کانٹینٹ اور اس کی اگر اچھی ہوگی فلم کا کانٹینٹ اچھا ہوگا نا تو چھے سات ہزار شوز کے اندر بھی فلم کما جائے گی ڈنکی کا جو ریویو نکل کر آیا ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے اس کو کل اچھے خاصے شوز ملیں گے کل بھی ملیں گے نو ڈاؤٹ بٹ ابھی اپ ڈیٹڈ جو جو چار بچے تک کی ریپورٹ ہے میں وہ آپ کو دے رہا ہوں اور سلار کا بھائی صاحب اچھا خاصا ہولڈ بنا ہوا ہے ابھی ہندی میں باقی دیکھتے ہیں کل اس کی کیسی ریپورٹ آتی ہے اس کے بعد اس کا فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا دیکھو ساؤت میں ہمیشہ سے چلتا ہے کہ ڈے ون بہت تیجی سے آگے بڑھتا ہے بہت تیجی سے اور اس کے بعد اگر فلم اوپر نیچے ہوتی ہے تو وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اگر سلار پرشاند نیل کے حساب سے جیسے وہ بول رہے ہیں انہوں نے اچھی بنائی تو سلار ٹھیک ٹھاک بزنس کرے گی آگے بھی اور ہم تو جائے رہے ہیں کل دیکھنے کے لیے اپنے چینل کے اوپر ضرور آپ کو آنیس ریبیو اینڈ ریاکشن دینے والا ہوں پر ابھی جو اڈوانس بکنگ کی ریپورٹ تھی شوز کی ریپورٹ تھی وہ آپ کو میں نے دے دیا ہے ویڈیو میں اتنا ہی کچھ اچھا لگا چلے کو سبسکرائب ضرور کر دینا شکریہ